اسلام علیکم ڈیٹیل لیکچر سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رائیبوزومز اور اس ویڈیو کے اندر ہم ایچ اینڈ ایوری کونسپٹ آف رائیبوزومز کو ڈیٹیل سے کور کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں رائیبوزومز بہت امپورٹنٹ سٹرکچرز ہیں جو سیلز کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اگر ہم یوکریاتک سیل کی بات کریں تو رائیبوزومز یوکریاتک سیلز میں ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں اور اگر پروکریاتک سیلز کی بات کریں تو پروکریاتک سیلز میں رائیبوزومز تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہوتے ہیں اس کی امپورٹنٹ ریزن ہے اور وہ ریزن ہے کہ ان کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے سیل کے اندر وہ فنکشن ہوتا ہے پروٹین سنتیسز کا اور آپ جانتے ہیں کہ پروٹین سنتیسز کسی بھی سیل کے لیے یا پوری باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے یعنی ہماری باڈی کے اندر ہارمونز کی سنتیسز ہو رہی ہوتی ہے ہارمونز کیا ہیں پروٹینز ہیں انزائمز کی سنتیسز ہو رہی ہوتی ہے انزائمز کیا ہیں پروٹینز ہیں انٹی باڈیز کیا ہیں پروٹینز ہیں سٹرکچرل کمپوننٹس کو آپ دیکھ لیں سیل کے سائٹو سکیلٹن کو دیکھ لیں یہ ساری سٹرکچرز کیا ہیں پروٹین سے مل کر بنی ہوتی ہیں سو پروٹین کی سنتیسز ہماری باڈی میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے سو ان پروٹین کی سنتسز کو کون پرفارم کرتا ہے رائیوزوم مالیکیول سٹرکچر اور اسی وجہ سے رائیوزوم سیلز کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز ہیں اور رائیوزومز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے سٹرکچر کا نام دیا ہے مالیکیول آرگینلی نہیں کہا اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایک تو پروکریاتک سیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پروکریاتک سیلز کے اندر آرگینلیز نہیں ہوتے اور دوسری ریزن اس کی سٹرکچر میں ہے جو ابھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں سو سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں تو رائیوزومز مل کر بنے ہوتے ہیں پروٹین اور رائیوزومل آرینے سے یعنی رائیوزوم کی سٹرکچر کے دو کمپننٹ ہیں نمبر ون پروٹین نمبر دو رائیوزومل آرینے یعنی آرینے کے ایسی ٹائپ جو رائیوزوم بناتا ہے اسے رائیوزومل آرینے کہا جاتا ہے اور رائیوزوم کی جو سٹرکچر ہے اس کی اوپر ممبرین نہیں ہوتی سو یہ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ یا کرائٹیریا ہے جو کہ آرگینلی کو سیپریٹ کرتا ہے فرام سٹرکچر یعنی کہ آرگینلی کے اگر ہم بات کریں تو آرگینلی کے اوپر ایک ممبرین ہوتی ہے جبکہ اگر رائیوزوم کی بات کریں تو رائیوزوم کی اوپر ممبرین نہیں ہے سو اس لیے اسے argonally consider نہیں کیا جاتا کلیر ہو گیا دو ریزنز میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ribosome argonally کیوں نہیں ہے ایک یہ کہ یہ procreatic cells کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر membrane نہیں ہوتی ہے اوکے structure کی بات کر رہے تھے تو structurally ribosome protein اور ribosome الرنے سے مل کر بانا ہوتا ہے ان کی ratio کی بات کی جائے تو تقریبن 50-50 ratio ہوتی ہے different books کے اندر specific ratio لکھی ہوئی ہے اس لیے ratio میں جہاں پر mention نہیں کرتا تو different ratio آپ کی بک کے اندر جو بھی ratio لکھی ہوئی ہے اپنے paper میں وہی لکھنی ہے یہاں پر آپ نے concept لینا ہے کہ protein اور ribosome اللہ رہے ہیں تقریباً equal amount میں آ کر ribosome کی synthesis کرتے ہیں اوکے structure کی طرف ذرا detail میں جائیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ribosome کے دو parts ہوتے ہیں جنہیں sub unit کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک part آ گیا اور یہ آپ کو بڑا نظر آ رہا ہوگا اس لیے اسے large sub unit کہا جاتا ہے یہ دوسرا part آ گیا یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہوگا اس لیے اسے small sub unit کہا جاتا ہے ribosome دو parts پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں sub unit کہا جاتا ہے ایک part بڑا ہوتا ہے جیسے large sub unit کہا جاتا ہے ایک part چھوٹا ہوتا ہے جیسے small sub unit کہا جاتا ہے اگر size کی بات کی جائے تو large sub unit eukaryotic cell کی بات کر رہا ہوں میں جو eukaryotic cell میں large sub unit ہوتا ہے اس کا size ہوتا ہے 60S اور small sub unit کا size ہوتا ہے 40S S کیا ہے as a sweatberg unit اور یہ unit major کی جاتی ہے sedimentation quotient اسے بولتے ہیں یعنی کہ جب آپ کسی structure کو centrifuge کرتے ہیں تو وہ structure کتنی جلدی وزن زیادہ یا size بڑا ہونے کی وجہ سے کتنی جلدی bottom پر settle ہوتی ہے تو اسے sweatberg یا sedimentation quotient بولتے ہیں یعنی کتنی جلدی settle ہو رہی ہے bottom کے اوپر تو ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر ہم ribosome کو centrifuge کریں تو ribosome کا جو بڑا part ہے یہ جلدی bottom پر بیٹھ جائے گا اور یہ چھوٹا part اوپر رہے گا تو اس طریقے سے ان کے size کو major کیا جاتا ہے اور large sub unit small sub unit دونوں کا size کیا ہے 60s 40s ان دونوں کو ملانے سے جو complete size بنتا ہے ribosome کا وہ بن جاتا ہے 80s اب یہاں پر students کو کافی confusion ہوتی ہے کہ یہاں پر 60s ہے small sub unit 40s ہے ان دونوں کے ملنے سے 100s کا size ہونا چاہیے تھا بڑھ یہاں پر 80s کیوں ہے تو اس کی example میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دونوں sub unit ہیں یہ جب آپس میں مرج ہوتے ہیں تو total size تھوڑا سا reduce ہو جاتا ہے کیسے reduce ہوتا ہے for example یہ marker ہے ٹھیک ہے اس کا cap اگر میں الگ کر دوں تو یہ let's say this is large sub unit this is small sub unit ٹھیک ہے اب دونوں کا size آپ دیکھ پا رہے ہوں گے length ان کی بڑی ہے لیکن جب میں انہیں join کر لوں تو size سا چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so 80s پورے ribosome کا size ہوتا ہے ucreatic cell کے اندر procreatic cell کے اندر جو ribosome ہے اس کا size تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے 70s ہوتا ہے یہ آپ نے MCQs کے لئے یاد رکھنا ہے اگر میں nanometer میں بات کروں تو extremely small size ہے nanometer میں ribosome کا اور یہ ہے 25 nanometer بہت چھوٹا size ہے اسی وجہ سے cells کے اندر یہ millions کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں clear ہو گیا structure میں نے ribosome کی protein اور ribosome اللہ رہنے سے مل کر بانی ہوتی ہے اور parts اس کے دو ہوتے ہیں large and small sub unit اور یہ دونوں sub unit جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک round سی structure نظر آتی ہے اور اس کا size جو ہے 80s بھگھا جاتے اور 25 nanometer بھی clear ہو گیا یہ تو آگے structure اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ribosome بنتا کیسے ہے ribosome یاد رکھئے cells کے اندر continuously بنتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا function بہت important ہے جب cell کو زیادہ protein کی synthesis کروانی ہوتی ہے زیادہ number of ribosome چاہیے ہوتے ہیں ریبosome کی synthesis cell کے اندر ہوتی رہتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں یاد رکھئے cell کے اندر nucleus ہوتا ہے اور nucleus کے اندر ایک specific portion ہے جیسے nucleolus کہا جاتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہے previous lecture میں یہ چیز discuss بھی کی ہے so nucleolus کے اندر ribosome کی assembly ہوتی ہے ٹھیک ہے so ویسے تو nucleolus کے اندر generally کہا جاتا ہے کہ ribosome کی synthesis ہوتی ہے synthesis اور assembly دور different words ہیں یہ میں نے text poll بھی کیا تھا جہاں پر زیادہ students نے wrong answer دیا تھا یعنی general sense میں اگر پوچھا جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ ribosome کی synthesis nucleolus میں ہوتی ہے لیکن جب ایسے پوچھا جائے کہ ribosome کی synthesis یا assembly ان دونوں میں سے کون سا process nucleolus میں ہوتا ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ assembly nucleolus کے اندر ہوتی ہے synthesis nucleolus کے اندر نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ synthesis میں کچھ پار cytoplasms کے اندر بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اب ہی ہم تھوڑی دیر میں دیکھنے والے ہیں آئیے اوکے یہ آگیا ہمارے پاس nucleus ٹھیک ہے nucleus کے اندر nuclear pore ہوتے ہیں so nucleus کے اندر dna ہوتا ہے so dna dna کے اندر آپ جانتے ہیں کہ protein formation کی information ہوتی ہے ٹھیک ہے کے اندر message ہے to code for protein of ribosome یعنی اس کے اندر ایسا message ہے کہ اس نے ribosome کی protein بننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ribosome کے اندر protein موجود ہوتی ہے نا so یہ messenger آرہنے کیا کرے گا travel کرے گا out of nucleus through nuclear pore یہ nuclear pore آ گیا ٹھیک ہے so اسے میں mention کر لیتا ہوں یہ کیا ہے یہ region ہے nucleolus اور یہ بہت important ہے ribosome کی assembly میں اس کی طرف آتے ہیں so یہاں سے DNA نے messenger آرہنے بنائے messenger آرہنے کیا کرے گا جیسے cytoplasm میں جائے گا وہاں پر already ایک ribosome موجود ہوگا اور یہ messenger آرہنے ایسے ribosome کے ساتھ attach ہوگا ٹھیک ہے اور ribosome اس messenger آرہنے پر جو message ہے اسے protein کی form میں decode کرے گا ٹھیک ہے یعنی ribosome کیا کرے گا اس messenger آرہنے سے protein بنائے گا اور large subunit ہے ribosome کا اور یہ ایک protein بن چکی ہے جو small subunit ہے ribosome کا سو protein کی synthesis cytoplasm ribosome کی مدد سے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ یہ جو protein ہے یہ different parts ہیں protein یہ nucleus کے اندر enter ہو جائیں گے through nuclear port ٹھیک ہے یہ بھی enter ہوگی اور یہ بھی enter ہوگی ٹھیک ہے یہ دونوں parts enter ہو جائیں into the nucleus nucleus کے اندر nucleolus ہوتا ہے یہ parts جائیں nucleolus کے اندر ribosome RNA بہت مقدار میں پڑا ہوتا ہے یہ جو subunit آئے تھے nucleolus ان کے اندر ribosome کو enter کروائے گا اور آپ جانتے ہیں ribosome RNA اور آپ جانتے ہیں کہ ribosome RNA اور protein سے مل کروان ہوتا ہے یہ protein ribosome RNA یہ دونوں آپس مل جائیں گے اور ملنے کے بعد آپس پیش ہو جائیں گے اب یہ ribosome کی assembly ہو چکی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ different parts nucleus کے اندر enter ہوئے nucleolus region کے اندر proteins آپس جو ribosome RNA RNA مطلب دیفرنٹ تو نہیں protein synthesis کا function پر فارم کرے گا clear ہو گیا سو اس طریقے سے ribosome کی assembly ہوتی ہے synthesis ہوتی ہے synthesis کا process میں نے آپ بتا دیا synthesis میں کچھ process cytoplasm کے اندر ہوتا ہے اور نوکلیولس یا نوکلیولس کے اندر ہوتا ہے assembly کی اگر بات کی function کیا ہے جیسے کہ جانتے ہیں کہ ribosome کا function ہوتا ہے protein synthesis کرنا اب protein synthesis یا function of ribosome کو سمجھنے کے لیے ہمیں RNA کو سمجھنا ضروری ہے اور RNA کو سمجھنے کے لیے DNA کا پتہ ہونا چاہیے تو تھوڑی سی information میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ جانتے ہیں DNA کیا ہوتا ہے Deoxy ribos شگر سے مل کر بن ہوتا ہے یعنی DNA کے اندر جو ribos شگر ہوتی ہے جو pentose شگر ہوتی ہے اس میں ایک oxygen کم ہوتا ہے اس لیے اسے deoxy یعنی ایک oxygen کم ہے deoxy ribos شگر کہا جاتا ہے DNA کے اندر ribos شگر ہوتی ہے یعنی RNA کے اندر جو شگر مالی کے اُلے اس میں ایک oxygen زیادہ ہے thiamine کی جگہ RNA کے اندر uracil بیہس ہوتی ہے اور double standard کی جگہ RNA جو single standard ہوتا ہے یہ difference آگیا DNA اور RNA کا RNA کی اگر types کی بات جائے تو RNA RNA کیا ہے triplet nitrogenous base کو کہا جاتا ہے جیسے کہ AUG یہ ایک nitrogenous base آگی adenine یہ دوسری آگی uracil یہ تیسری آگی guanine ٹھیک ہے سو تین nitrogenous bases کا ایک message اسے کہا جاتا ہے codon سو messenger RNA basically codon سے مل کر one ہوتا ہے یعنی تین تین کی فارم میں message store ہوتا messenger RNA clear ہو گیا ribosomal RNA کی طرف چلتے ribosomal RNA کا function گیا ہے کہ ribosom کی synthesis کرتا ہے یا ribosom بناتا ہے اور دوسرا اس کا ایک important function جی ہوتا ہے ribosomal RNA جب protein کی synthesis ہو رہی ہوتی ہے نا peptide bond کو بنانے میں بھی help کرتا ہے یعنی as a enzyme بھی act کر رہ ہوتا ہے اور transfer RNA کی بات کی جائے تو transfer RNA short RNA ہوتا ہے 72 90 nucleotide سے مل کر RNA ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے باقی RNA اس کے نصبت میں تو یہ small RNA ہوتا ہے لیکن یہ اتنا important ہے کہ transfer RNA ہر different transfer RNA ہوتے ہیں اور ہر transfer RNA کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ specific amino acid کو رائیبوزوم کی طرف لے کے آتا ہے اور transfer RNA کے پاس جو codon ہوتا ہے اس کا opposite codon ہوتا ہے جسے anti codon کہا جاتے ہے anti codon ہوتا ہے اس کے پاس یعنی کہ messenger RNA میں جو codon کی information ہے اس کا anti codon اگر transfer RNA کے ساتھ attach ہے تو specific amino acid کو پکڑ رائیبوزوم کی طرف لے کر آئے گا اور آپ جانتے ہیں protein کس چیز سے مل کر بنکتی ہے رائیب amino acid سے clear ہو گیا اوکے اب یہاں پر میں رائیبوزوم کو دوبارہ سے آپ mention کرواتا ہوں یہ رائیبوزوم کی large unit آگیا جو messenger RNA ہوتا ہے وہ small sub unit کے ساتھ جا کر attach ہوتا ہے یہاں پر black color میں میں اٹیج کیا ہوا ہے جس کی طرف بھی ہم توری دیر میں آتے جو large sub unit ہوتا ہے وہ 3 sites ہوتی ہیں جنہیں باری باری نام دیا گیا ایک A site آگی دوسری P site تیسری E site A site سے نگلتا amino acyl site اور acceptor site یعنی یہاں پر transfer RNA amino acid کو لے کر آتا ہے دوسری site P site جس peptid site کہا جاتا ہے یہاں پر bond بنتا ہے peptid یعنی protein یعنی 2 amino acids جھوڑتے ہیں اس site پر ठीक ہے اور E site جو exit site کہا جاتا ہے یہاں پر transfer RNA ہوتا ہے وہ amino acid leave exit کر جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے سو اس طریقے سے protein کی synthesis ہوتی چلیں ڈیٹیل سے دیکھتے یہاں پر جو messenger RNA ہوتا ہے اس میں start codon ہوتا ہے start codon کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ codon موجود ہوگا تو protein synthesis start ہو جائے گی یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کو لکھوا دیتا ہوں یہ AUG آگیا ہے اسے start codon کہا جاتا ہے یہ بہت important ہے کیونکہ اگر یہ sequence آئے گی تو تب protein synthesis start ہوگی یہ بہت ضروری ہے اور یہ code کر رہا ہوتا ہے specific amino acid کو جسے Matthew Neen کہا جاتا ہے یہ Matthew Neen آگیا ٹھیک ہے یہ پر ribosome کے اوپر messenger RNA آ کر اٹیج ہوگیا messenger RNA کے اندر information ہے codon کی فارم میں ٹھیک ہے اور start codon آگیا AUG اب AUG کا opposite جسے anti codon کہیں گے جو transfer RNA کے ساتھ اٹیج ہوگا جسے USE کہا جاتا ہے تو USE یا transfer RNA کیا کرے گا Matthew Neen کو Matthew Neen amino acid کو bring کر لائے گا onto the ribosome یہ transfer RNA ہے اور یہ transfer RNA آ کر ایسے codon کے ساتھ attach ہوا by anti codon اور اس transfer RNA کے اوپر ایک amino acid attach ہے جسے Matthew Neen کہا جاتا ہے so simply میں اسے M سے represent کر دیتا یہ Matthew Neen آ گیا so یہ P side کے اوپر attach ہو چکا ہے یعنی A side پر آیا ہے اور ribosome تھوڑا سا آگی گیا اور P side پر آ چکا ہے اب A side پر دوسرا transfer RNA آئے گا anti codon لے کر اور اس کے اوپر different amino acid attach acceptor side آگی peptidal side اب second scenario دیکھتے ہیں اب جیسے دونوں ایک دوسرے amino acid قریب آتے ہیں تو P side کے اوپر amino acid ہوتا ہے پری ایمانو acid کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اور اس attachment کا bond بانتا ہے peptide bond کہا جاتا ہے جو Matthew Neen وہ detach ہو چکا اور valine اور bond بنایا ہے اور اب یہ UAG ہے یہ free ہو چکا اور یہ چلا جائے exit side پر اور exit side سے باہر نکل جائے گا یعنی اب ribosome آگے چلانگ لگائے اگلے code کی طرف یہ third scenario آرہ ہے اب UAG جو transfer rn تھا جس amino acid ہٹ چکا وہ exit side سے باہر نکل جائے گا اور جو تیسرا amino acid ہے وہ تیسرے transfer rn اک ادھر آ کر kodan اور ایڈ kodan کا bond بنے گا اور یہاں پر آ کر یہاں سے bond بنا دے گا اور یہ آگے آ جائے گا اس طریقے سے protein کی synthesis اور long peptide chain جو ہے وہ بنتی جاتی یہ آگے ہمارے پاس peptide chain جسے protein ہم کہہ سکتے ہیں clear ہو گیا so یہ function ہوتا ہے ribosome کا protein synthesis کرنا اس طریقے سے یعنی ribosome میں تین sides ہوتی ہیں جو اپنا role play کرتی ہیں active side پر transfer RNA جڑتا ہے onto the messenger RNA P side پر جا کر اس transfer RNA اور دوسرے transfer RNA کے اوپر جو amino asset ہوتا ہیں پس میں bond بانتا ہے P side کے ٹوٹ جاتے اور یہ transfer RNA exit site پر جا کر ribosome سے باہر نکل جاتا ہے یہ مزید detail جو ہے جب ہم protein synthesis transcription translation study کر رہے ہوں گے وہاں پر details سے بھی discuss کریں گے آج کے لئے میرے خیال میں ribosome کے حوالے سے ہم نے تقریبا کافی چیزیں discuss کر لئے quickly review کر لیتے ribosome کیا ہے اور اس کی کیا function ہے میں نے آپ پتایا ribosome ہے جو کہ argonally نہیں ہے اور یہ prokreatic اور eukreatic cells دونوں میں پائے جاتے ہیں اور millions کی تعداد میں eukreatic cells میں ہوتے ہیں اور thousand کی تعداد میں protein synthesis سٹرکچر کی بات کی جائے تو ribosome دو ingredient سے مل کر بنے ہوتے ہیں component سے number one protein number two ribosom آرہ ہیں اور یہ دونوں membrane جو ribosome ہے یہ membrane less ہوتا ہے اس کے اوپر membrane نہیں ہوتی اور یہ جو protein اور ribosome آرہ ہیں یہ دو parts پر مجتمع ہوتے ہیں جو larger part ہے ribosome کا جو protein بنتی ہے messenger RNA بنتا DNA سے messenger RNA cytoplasm جاتا ہے ribosome کے ساتھ attach ہو کر ribosome کی protein بناتا ہے یہ ribosome کی protein enter into the nucleus 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 into rna rna co enter کروا کر ان دونوں sub unit کو attach کر وقت assembly کر ہے ribosome اور وہ assemble ہوا ribosome پھر cytoplasm جا کر function perform کرنے لئے ready ہو جاتا ہے پھر ہم نے function of ribosome کو discuss کیا جس میں میں آپ RNA کی information دی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ribosome کے اوپر 3 رہنے جو ہے وہ خالی ہو کر باہر نکل جاتا ہے so سمجھ آیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ